اب بات کرونا کی کرونا کے خلاف وشو جد جاری ہے ایسے میں اب آپ کی بھومکہ بہت مہتپون ہونے والی ہے سرکار نے لمبا لاکڈاؤن کر کے اور آپ کو گھر میں رکھ کر یہ جتانے کی کوشش کی کہ کرونا وائرس کتنا خطرناک ہے اور سچ میں یہ بہت خطرناک ہے دیسی بولی میں کہیں تو یہ چھوٹ کا روگ ہے اس لیے اس سے بچاوی اس کی سب سے کارگردوہ ہے اس لیے سوشل اور فیزیکل ڈسٹینسنگ سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی کرونا کی کڑی کو توڑنے کا ایک ماتر اپائے بھی ہے کرونا بھہوا ہے اس نے سڑکوں سے سماج تک ہر جگہ سنناٹہ بھر دیا ہے لیکن وقت کے ساتھ سنناٹہ بھی ٹوٹے گا اور آپ کو اور زیادہ سابدھان دہنا پڑے گا کیونکہ تب آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ کون کرونا کا سموحد بنا ہوا ہے اب یہ کرونا آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے آس پاس رہے گا اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ بھی مانسک طور پر تیار رہیں رد و ہاتھ کرنے کے لیے کرونا کو لے کر WHO کا صاف کہنا ہے اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم HIV کے ساتھ رہ رہے ہیں اس سمیں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنا ہے اور جس طرح کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ویکسین آنے میں ایک سال تک کا وقت لگ سکتا ہے یا اس سے کچھ کم یا جہاڑہ ویکسین آ بھی گیا تو ایک دم یہ ہر ویکسین کی پہنچ میں نہیں ہوگا اس لیے سابدھانی بہت جروری ہے اس لیے کرونا سے بچا بھی اکمات راستہ ہے کرونا سے ڈرنا اس لیے جروری ہے کہ وائرس کا پھیلاو فلال رک نہیں رہا ہے اور اسپطالوں میں اس کا کوئی کارگار علاج بھی سامنے نہیں آیا ہے اب تو لاکھوں لوگ کرونا سے سنکرونت ایسے ہیں جس میں کرونا کا کوئی لکشن ہی نرجہ نہیں آتا ہے جو ٹھیک ہوئے ہیں اس میں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کرونا وائرس ان پر پھر سے اٹیک نہیں کرے گا اس کے دوبارہ ہونے کا خطرہ ابھی برقرار ہے کرونا کے ساتھ ڈرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ لمبے سامنے تک رہے گا اور یہ اپنی سرشنہ کو لگاتار بدل رہا ہے اسے میوٹیشن کہتے ہیں کرونا انسان کے شریف میں لمبے عرصے تک رہنے لائک خود کو بنا رہا ہے تقریباً بانسٹھ دیش اس پر گہن شوت کر رہے ہیں جس سے اب تک جو نتیجے ملے ہیں اس کے مطابق کہ کرونا وائرس اپنے سپائک پروٹینز میں لگاتار بدلہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ انسان کی کوشکاؤں میں چپکتا ہے ایسے میں اب آپ کا جیون پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ کو اپنے جیون میں کئی سارے بدلہ کرنے پڑیں گے ہم اس سب پریمی ہیں گھر، سماج، راج نیتی، ہر جگہ اس سب مناتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان سے بچنا پڑے گا بھاتی بھاتی کے گھڑ بھرے سماروں پارٹیاں، جلسوں کو بائی بائی کرنا پڑے گا لوگوں سے معقول شاریت ایک دوری رکھنا پڑے گی کم سے کم ایک سال یا اس سے زیادہ یا کرونا کا ویکسین آنے تک تو یہ بہت ضروری ہے پوزیٹیو رہیں خود کو سرکشت رکھیں ایسے میں بالکوی بیراغی کی پنگتیاں جرور جہن میں رکھیں یہ گھڑی بلکل نہیں ہے شانتی اور سنتوش کی سوری نشتہ سمپتہ ہوگی گگن کے کوش کی یہ دھراکہ ماملہ ہے گھور کالی رات ہے کون جمعیدار ہے یہ سبھی کو گیات ہے روشنی کی کھوج میں کس سور کے گھر جاؤگے دیپ نشتہ کو جگاؤ انتھا مر جاؤگے نمسکار سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی